بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چھچ کے رنگ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ناظرین مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو گوندل منڈی کے سسلے میں جو دودھ دینے والی گائے ہیں ان کے تعداد ریٹس کے متعلق آپ کو وقتن پا وقتن انفارمیشن ملتی رہے تو اسی سسلے میں آج میں ایک اور خوبصورت ویڈیو لے ہوں گوندل منڈی کی اچھی جو گائیں ہیں دودھ دینے والی ٹاپ کلاس کی ان کے متعلق آپ کو انفارمیشن دوں گا تو یہ پہلے آپ گائیں دیکھیں جی بہت خوبصورت بلیک اینڈ وائڈ کلر کی پیور ایسٹلیان گائے ہیں اور یہ آپ نظارہ کر لیں جی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس سینگل سے بھی خوبصورت گائے ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی گائے ہیں جی خوبصورت پیور ایسٹلیان اور خوبصورت مہانہ ہے اس کا اور بتاتا چلوں کہ ابھی دس سے پندرہ دن ہوئے ہیں اس کو سوئے ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ناظرین ساتھ ساتھ بتاتا ہوں خوبصورت گائے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین تو اس کے پیچھے خوبصورت بچری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دس سے پندرہ دن ہوئے اس کو سوئے ہوئے اور آج ساب دندکے جی یہ ابھی چھگی ہے جی خوبصورت چھگی گائے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج ساب دو ٹیم لے کتنا دو دوسری ابھی آٹھ دن ہوئے اس کو سوئے اور ابھی جو دودھ کی لیمٹ حاجی صاحب بتا رہے ہیں وہ نتی سے تیس لیٹر اس گائے کا دودھ ہے جی دو ٹائم کا خوبصورت گائے ہیں آپ کے سامنے اور اس کی ڈیماند حاجی صاحب سے پوچھیں گے کہ حاجی صاحب اس کی کیا ڈیماند کر رہے ہیں حاجی صاحب کی ڈیماند ہے جی سات لاکھ اس گائے کی ڈیماند ہے آپ کے سامنے خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیور سٹیلین سات لاکھ روپیز گائے کی ڈیماند ہے جی تو اس کے ساتھ آپ کو اگلی گائے دکھاتے ہیں خوبصورت اور حاجی صاحب کو شکریہ دعا کرتے ہیں حاجی صاحب بہت شکریہ جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک اور خوبصورت سائیوال آپ دیکھ سکتے ہیں پیور بلکل خوبصورت گائے جی یہ بھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں سر سے بلکل مونی یہ چولستان ہے اور سائیوال کروس ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی خوبصورت میں آپ کو دوسرے انگل سے بھی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی خوبصورت گائے ہیں اور اس کے تھاند دیکھیں جی خوبصورت موٹے موٹے تھانے یہ دیکھ سکتے ہیں بھینس کی طرح موٹے بڑے تھانے خوبصورت گائے ہیں جی اور اس کی ڈیٹیل بتائیں گے ابھی ناظرین اس کے پیچھے وجن بچری ہے بچ رہا ہے ابھی گبن ہے جی سوری ہے گبن ہے سونے میں آٹھ سے دس دن لیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو گبن گائے ہیں جی بلکل تیار خوبصورت نظارہ کر لیں خوبصورت گائے تو اس کی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا باقی ڈیٹیل بھی دوندی چھو گی بھاجن دانتوں سے دوندی چھو گی چھکی ہے چھکی ہے جی پوری گائے ہیں خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں جواند گائے اور دس سے پندر دن لیتی ہے سونے میں اور میں پوچھوں گا کہ بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھاجن کیا ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار لاکھ روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے جی خوبصورت گائے کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ساڑھے چار لاکھ روپیہ گائے ہے جی یہ ساڑھے چار لاکھ روپیہ کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ والی گائے یہ بھی دیکھیں جی خوبصورت اسٹیلین ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیلین کروس گائے خوبصورت آپ کے سامنے سر سے بالکل مونی اور یہ دیکھیں جی خوبصورت گائے خوبصورت وہانہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی خوبصورت وہانہ ہے جی اس گائے کا اور یہ سوئے ہوئے ابھی اس کو سوئے ہوئے کتنے دن ہوئے دس سے پندرہ دن ہوئے ہیں جی آپ کے سامنے خوبصورت گائے بلیک ان وائٹ کلر کی پہلے میں آپ کو نظارہ کراتا ہوں گائے آپ چیک کر لیں خوبصورت گائے ہیں جی اس کے پیچھے بچھ رہی ہے بچھا اس کے پیچھے بچھڑا ہے نا یہ بچھڑا ہے جی خوبصورت اور یہ آپ کے سامنے خوبصورت گائے اور یہ کس طرح ہے دانتوں سے ابھی پوری گائے جی مکمل گائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ کیجئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کتنا کتنا دودھ ہے بھائی جان اس کا دو ٹائم کا چودہ کلو چودہ لیٹر بھائی بتا رہے ہیں جی دو ٹائم کا چودہ لیٹر دودھ ہے تو دانتوں سے بلکل پوری ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے بھی وہ بتاتا ہوں بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں دو چالیس تو اس کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ دو چالیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاک چالیس ہزار روپیہ اس گائے کی ڈیمانڈ ہے جی اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت جو گائے ابھی وہ دکھاتا ہوں ناظرین تو یہ دیکھیں جی خوبصورت گائے ایک اور امپورٹڈ ہے یہ یہ آپ کے سامنے خوبصورت گائے یہ بھی ناظرین تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس انگل سے بھی دکھاتا ہوں جتنا ممکن ہو سکتا ہے خوبصورت یہ آپ سکتے ہیں جی تو تھن دیکھیں جی خوبصورت تھن ہے مٹھی بار تھن ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے ابھی میں بھائی سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ گائے سوئی ہوئے بھائی جان اس کو ابھی دس سے پندر دن ہوئے ہیں سونے کے اور دانتوں سے کیا چوگی ہے یہ والی گائے بھائی چوگی ہے دانتوں سے دانتوں سے چوگی گائے ہے اور دودھ کی جو بھائی یا ان لیمٹ بتا رہے ہیں دو ٹائم اس کے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت بچڑا ہے تو اس کا جو دودھ ہے بھجن دو ٹائم کا کتنا دودھ ہے اس گائے کا دس لیٹر بھائی بتا رہے ہیں دو ٹائم کا دس لیٹر اس گائے کا دودھ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے لالہ دو چالیس تو دو چالیس اس کی بھی جو ڈیمانڈ ہے دو چالیس ہے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ